مرسا ٹیل فون لائن پر جو ہے میں ان سے رابطہ کر رہا ہوں تو جیسی رابطہ ہوتا ہے ان سے بات کرتے ہیں اور ساری صورتحال کا جائزہ لینے کی کوشش کرتے ہیں کہ اصل میں ہو کیا رہا ہے اور اس کے پسے پردہ حقائق کون کون سے ہیں اور کون کون سے اینکرز جو ہیں وہ کروڑوں میں سیلرییاں لے رہے ہیں کیا کہانی ہے آئیے ذرا علی عمران جونئر صاحب سے بات کرتے ہیں اس ساری صورتحال پر بات کرنے کے لیے سینئر جنرلیسٹ جناب علی عمران جونئر صاحب موجود ہیں سلام علیکم سر بہت شکریہ آپ نے کرنٹینے میں جس سے جو ہے وہ ہمیں جواب دیا بہت شکریہ والی تو کوئی بات نہیں بس ہے کہ انسان کو احتیاط کرنا چاہیے اور قوم کے نام پر یہی پیغام ہے کہ جناب کرونا کو اگر مارنا ہے تو اس کے لیے آپ کو اپنا احتیاط کرنی ہوگی گھر میں رہنا ہوگا تاکہ دوسرے لوگ کو آپ بچا سکیں ان کی زندگیوں سے نہ کھے لیکن میڈیا آسز میں جو ہے وہ کرونا کے کیسیز آ رہے ہیں لیکن انہیں سیل نہیں کیا جا رہا انہیں بند نہیں کیا جا رہا وہ نہیں ہے وہاں نہیں احتیاط ہو رہا بس عیرت انگلت بات یہ ہے ہماری گورنمنٹ کی کیا پولیسی ہے سمجھے بالت ہے عوام بھی یہ جانا چاہتی ہیں کہ دیکھیں اگر مساجد بند ہو سکتی ہیں دکانے بند ہو سکتے ہیں بازار بند ہو سکتے ہیں بیہاری والا مسجود بیچارہ گھر سے نکل کے کام نہیں کر سکتا ہے تو پھر کیا وجہ ہے کہ مطلب ان کو اتنی چھوٹ دیئے مطلب مجھے ٹی وی دیکھتے ہو خوف آتا ہے کہ اتنی خطرناک خبریں دے رہے ہوتے ہیں اور خام آخا کا مطلب سنسنی اور بریکنگ کی دور اور الٹا سیدہ مطلب کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا خبریں کلا رہے ہیں اور مطلب میرا تو مشہور ہے یہ ہی ہے کہ اگر یہ میڈیا اسے تھوڑا سا احتیاط کر لیں اور نشیات اپنا جیسے ایک جوانے میں پیٹی بھی ہوتا تھا اور آرہ بارہ بجے بند ہو جائے تھا تو اس طرح کر کے مطلب تھوڑا عوام کو چین کی زندگی گزارنے سے آپ نے بڑی خوبصورت بات کی ہے لاہور میں سٹی نیٹورک میں آپ کے ہاں صحیح جو ہے وہ صورتحال کیا دیکھ رہے ہیں چار مریض تو پہلے سامنے آئے تھے پانچپا مریض آج ہم نے اپنی ویب سائٹ عمرانجونیر.com پہ ہم نے شام کو خبر دی تھی رات کو اور نو سارے نو دکھ دے گئی کری کہ پانچپا مریض بھی آج ہے ان کا سامنے آگیا ہے ان کا مریض میں کام کرتا تھا ان کا مریض یہ پانچ چینل میں آسا یہ سٹی ٹوٹی ٹو ہے ٹونٹی فور ہے روی ٹی وی ہے سٹی ٹوٹی ون ہے اور سٹی ٹوٹی فور ہے یہ پانچ چینلز ہیں ان کا مشتہ ہے ایک ایم سی آر ہے ماسٹر کنٹرل روم چلاتا ہے جی تو اس میں کوئی پانچرہ سے بیس لوگ ایک وقت میں نے ایک شکل میں کام کرتا ان تین شکلوں میں کام ہوتا ہے اچھا ایک مارک ایم سی آر سمجھنے کے دماغ ہوتا ہے کسی بھی چینل کا پوری مطلب نشیات وہاں پہ ہونگیر ہو رہی ہوتی ہے ہر چینل کی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سو کے قریب بندہ تو گیا لازمی سی بات ہے جب ایک مریض وہاں پہ آ کر وہاں سے مریض نکل رہا ہے وہاں مریض کی موجود کی پتہ چل گئے اور وہاں سے جب تک میڈیا ہاؤس سے مطلب اس کو ایم بولنس میں ڈال کے لے گئے گئے کارکون کے سیٹی نیٹور کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ لاہور کا بڑا مضبوط پاوہ ہے تھم بھائی ہے اور یہ سیٹی ڈسٹرک گورنمنٹ جو لاہور کیا ہے وہ ان کی آگے بھی نہیں بول سکتی کیا یہی وجہ ہے جس کے بعد جو ہے وہ نہیں جو ہے اس کو بند کیا جارہا اور گزشتہ دنوں پوسٹ بھی ایک سامنے آئی تھی سوشل میڈیا پہ کافی لوگوں نے پوسٹ بھی کیا کہ جو کرونا کٹس ہیں وہ ان کے جو جنرلیسٹ ہمارے بھائی وہاں پہ کام کر رہے ہیں وہ پہن کے وہ کام کر رہے ہیں اور اس پہ بھی سوال اٹھا تھا کہ یہ کرونا کٹس ڈاکٹر کے پاس نہیں ہیں ان کے پاس کہاں سے آگی اصل میں دیکھیں جو بھی میڈیا ہاؤس ہوتا ہے تو اس کا اثر و سکت ہوتا ہے کہ اس کے ماملات یا وہ کہیں نہ کہیں اس جگہ پہ اس محس کے آگے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ وہ ہر گورنمنٹ اس پہ تھوڑا سا ہاتھ ڈالتے ہیں تھوڑا سیم جاتی ہے اب پروبلم یہ ہے کہ بھائی میڈیا ہاؤس ہوں یا کوئی بھی اور میڈیا ابھی آپ سمجھ لیں کہ انڈسٹری بن گیا اب صحابت وہاں میشن والا ماملہ تو رہا نہیں ہے تو لازمی کی بات ہے جب ساری انڈسٹریہ بن جار رہی ہے گورنمنٹ اور ماس کے کام کرنے والوں کی جان پچانے کے لئے اقزامات کر رہے ہیں تو کیا وجہ ہے کہ میڈیا ہاؤس کو بن نہیں کیا جا رہا ہے گورنمنٹ یہ انیشیٹیو نہیں لے رہی ہے اور گورنمنٹ اس جانے سوچے بالکل نہیں لے رہی ہے کیوں وہ ہزار اور کارکنان ماں کام کر رہے ہیں میری جو کلکلیشن اس کے مطابق کھوٹی چھری نیو چینلز ہیں اور دیکھر چینلز ملا گیا اگر انٹرٹینمنٹ کے سوچ کے ریلیجیز چینل وغیرہ کم ملا گیا پاکستان میں اس وقت سو سے زائد چینلز ہیں ان کیانت پر کام کرنے والوں گا اگر آپ ایرگ نکالیں تو میری جو کلکولیشن جو میں نے آجا دو شمارے کسے گئے اس کے مطابق کوئی اٹھائی سے تیس ہزار ورڈز کام کر رہے ہیں اس وقت پورے پاکستان میں لیڈیا سے ریلیٹیڈ ہوں گے بلکل اگر آپ پانچ اپراب یا چھے اپراب گھر میں ہیں نیا بیوی بچے ہیں دو ڈھائی لاک بندہ بندہ ہے دو ڈھائی لاک بندہ بندہ ہے اور یہ آپ ایک ٹرانسیٹر بنا رہے ہیں مطلب وہ جاگے ہر جگہ پھلا ہے اب مثال کے طور پر ایک تھا ان کا کیا نام ہے اسی میری آوس کا جس کا میں سیٹی ٹورٹی ٹو کا ایک پیوڈیسر تھا تیکیس پیوڈیسر سب سے پہلے اس کو کرونا ہوا تھا تو اس کو جب اس کے باپ اور اس کا چچا میاں والی میں رہتے ہیں میاں والی کہاں اور لاور کہاں ان کو وہاں پہ گھر پہ ہوا ہے بندہ کا گھر ہے وہ لڑکا یہاں تو ہسٹیل میں رہتا تھا تو اس طرح مطلب گھر والے کے ایک 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 نہیں کریں گے یا اس کے فیملی مطلب اس رگڑے میں نہیں ہیں گی سیلریز پہلے ہی چھے شے ماہ کی نہیں دی گئیں تین تین ماہ کی نیچے لگی بہت پر حال ہے جانے بھی لی جا رہی ہیں دیکھیں آپ یہ تو مطلب ان کے ظلم کی بات ہے اور یہ کسیل ایک کسیل کا میرا خیال میں بیگار لیا جا رہا ہے ہمارے میڈیا ویکٹرس و میڈیا تنظیمیں جو ہمارے صحابت کے تنظیم ہیں وہ بالکل سٹو پی کے سو رہی ہیں نہیں لاہور میں تو اب وہ نیو ٹی وی کے باہر اتجاج کر رہے ہیں غالی بل سر جی یہ اناؤنسمنٹ پہلے جی ہوئی تھی آپ نیوز کے خلاف انہوں نے کہا تھا کہ آپ نے پیسے نہیں دیئے تو ہم آپ سے دفتر کے باہر درمہ دیں گے پچھلے جننے کی رات ہے یہ وہ اس کا جننے کی رات ہے تو وہ نہیں ہو سکا کیا ہوا جب وہ کرونا کی وجہ سے وان پوری فور لگی ہوئے ساکھ زیادہ بندے جمع ہوں گے تو وہ پولیس جو نہ وہ جو نہ درطار کر سکتی ہے یہ مطلب اس طرح کی معاملات ہے اس ساری وہ میسیجز آپ تک بھی پہنچے ہوں گے اس میں صرف ایکی شخص کی کردار کوشی کی جا رہی ہے یا بلکل ٹھیک کہا جا رہا ہے کہ نصراللہ ملک کی وجہ سے سیلریز نہیں مل رہی نہیں ہو کہ ورکرز کو نہیں نصراللہ ملک صاحب کو اس سے کوئی لینا دیں تو تھوڑی سیلریز سے مطلب آگر کوئی بندہ اگر اس کو نصراللہ ملک صاحب کو برا بلا کہہ رہا ہے تو اس کی پیسے کیا لوجیت ہے مطلب آیا ہے نصراللہ ملک کا معاملات ہیں کہ وہ تنخواہ وہ باتتا ہے جو بھی اگر اس کے سنگ میں نصراللہ ملک صاحب کوئی اگر اگر وہ اضافت ہے کہ نصراللہ ملک صاحب جو نہ وہ میری باس نہیں میری باس نہیں سوال سوال لگے گا کوئی مسئلہ نہیں دیکھیں نصراللہ ملک صاحب کی جو پوست ہے وہ وہاں پر اگر بھی بات کریں گے یہ لوگ اس اہerstے کے لوگ تو وہ ہمیشہ میری فیور کریں گے وہ کارڈکون کے کوئی فیور نہیں کرے گا شیئی ان سے مفادات منیجمنٹ سے وابستہ ہوتا ہے مالکان سے وابستہ ہوتا ہے تو پھر جو کچھ کہا جا رہا ہے وہ درست کہا جا رہا ہے نہیں میں نہیں سمجھتا کہ مطلب یہ تو کوئی پرانی کوئی اپنی کوئی ذاتی معاملات ہوں گے مجھے بھی ایسی طلاعات آئیں کہ جی وہ اصل میں کسی ایک تنظیم کے وہاں پہ جو ایک دو ورکر وہاں کام کرتے ہیں ہوتے دار بھی ہوں تنظیم کے تو ان کو انہوں نے داد دپکتے کہ یہ مزاد بنا رہے ہو چاہے ہمیشہ مطلب اب آپ یہ دیکھیں کہ اگر وہاں پہ پورے یہ حساب کتاب ہے جسے لوگ ڈاؤن ہوا ہوا ہے بازار بازار بندے ہوتل بن گے تو نیو ٹیو میں دو ٹائم کھانا مل گیا ہے بلکل ورکرز کو کھانا مل گیا ہے میں بھی چار سال میں نے ہوا کام کیا ہے مجھے چار سال میں نے کام کیا ہے اور آپ نے بھی ہمارے ساتھی سے وہاں پہ بلکل میں نے اس بارے میں بات بھی کی چودری عبدالرمان صاحب کے حوالے بہت اچھے آدمی ہیں بہت اچھے آدمی ہیں اور اس معاملات میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ اپنے ذاتی اناد اور ذاتی جو آپ کی چپلش ہوتی ہے اس کو بالا اطاق رکھ کے آپ کو ایک نیشنل کاز کے لیے یا ایک بڑے کاز کے لیے بات کرنی چاہیے میں سوال کی جانے بات کر رہا ہوں میں سوال کی جانے بات ہوں اب نیو ٹی بی کا یہ احال ہے آپ ہو گیا اب ڈان میں آدھی سیلزیاں دی جا رہی ہیں آدھی سیلزیاں اور پھر جی ٹی وی میں آپ سنے ڈاؤن سازنگ بھی کر رہے ہیں آدھی سیلزیاں بھی ہیں سچ میں بھی ملی رہی ہیں جیو کا وہ حال ہے سوائے دو تین خاص چینلز کو چھوڑ کر پوری میڈیا انڈسٹری کو تباہ کر کے رکھ دیا گیا ہے یہ کیا اس کے پیچھے کیا کہانی کیا ہے دیکھیں وقاظ بھائی جب یہ معاملات شروع ہوئے تھے آپ کو مبارک بھائی دے پایا ہے اس کی معافی چاہتا ہوں خیر ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ انفان کی مسروفیت ہوتی ہے تو وہ مسروف رہتا ہے در و در دماغ نکل جاتا ہے دماغ سے بات نکل جاتا ہے ہم بھی آپ سے ہمارا آپ سے کبھی کوئی اتفاق ہوا کوئی رابطہ ہو گیا ہو گیا یعنی تو ایسا کوئی ایشوو والی بات نہیں ہے میں یہ کہہ رہا تھا کہ جیسا یہ اپنا کس موزے بات ہو گیا اس بات نکل گیا میں دوسری سائل سے جی کہ میڈیا انڈسٹری کی تباہی کا ذمہ دار اصل میں آپ کو آپ کون نظر آ رہا ہے آہ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ میں میڈیا کے حوالے سے تو پچھلے تقریبوں سمجھ لیں کہ دو آزار پندرہ سے متعلق میڈیا پر لکھ رہا ہوں صحیح اور اس حوالے سے پورے پاکستان میں اور پاکستان کی میڈیا لیکن الحمدللہ سب سے زیادہ پڑی جانے والی ہماری اپسائیڈ انڈانجونیو دوڈکون ہے تو اس حوالے سے بھی لوگ ایک چھناک پہ پچھتا ہوں کہ لوگ مجھے حوالے سے بھی رابطے میں رہتے ہیں اور اپنے اپنے مسائل میں نہیں سوک اور اٹھتا ہوں دوپیر کو تو میرا مثلا انڈبوکس پرہا ہوا ہوتا ہے مختلف چینل سے ہمارے دوست اگلات ساپی ورکست میڈیا ورکست جو نا اپنے معاملات مہا کے اداروں کے بتا رہے ہوتے ہیں بلکل تو میں پہلے دن سے میں وکاس بھائی یہ بات لکھ رہا ہوں کہ یہ معاملہ جو نا یہ انہوں نے جو کیا دراما یہ میڈیا مالکان کا ڈراما اٹھ ایڈیشن یہ اصل میں کوئی نقصان نہیں کوئی خسارہ نہیں یہ ان کا غنافر میں نقصان ہے مثال کے طور پر اگر ایک میڈیا ہاؤس کو اگر پچھلے دور حکومت میں یعنی نواز شریف کی دور حکومت تک یہ تو 2018 میں آئے نا یہ لوگ عمران خان نتی اس سے پہلے تک کہ میں بات کر رہا ہوں یہ اس کے بات ہی اچانک جیسے ہی وہ 17 اگر اس نے حلف لیا ہے اس کے بعد اس کے بعد ایک تک بران میڈیا بران پشور سننے میں آیا اور دیکھنے میں بھی آیا ہے تو اس سے پہلے تک کہ میں بات بتا رہا ہوں کہ آگر جس کو منافع ہو رہا تھا مہینے کا تو اب اس کو ایک اور منافع ہو رہا ہے تو وہ اس کے میڈیا مالک کی نظر میں اس کو نقصان ہو رہا ہے تو یہ اصل کہانی ہے بھائی آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کسی بھی میں آپ کو چیلنج کر رہا ہوں آپ کسی بھی میڈیا آنر کا ماضی اٹھا کے دیکھ لو آپ کیا موہ میں سونے کا چمچلے کے پیدا ہوئے تھے سارے کے سارے جیسے جنگ جیو گروپ ہو گیا یا آج ٹیو اور بزنیس ریکارڈر ہو گئے یا نوائی بخت والے ہو گئے یا ڈان والے ہو گئے اس کے علاوہ کوئی تھی آپ چینل پہ یا اکبار آپ بھائی رکھو کے تو پتے چلے گا کہ اس کا اصل بزنیس کچھ اور سا وہ اپنی میڈیا انڈیس کی طرف اس طرح سے آیا ہے چینل اس نے اس لئے نکالا یا اکبار اس لئے نکالا ہے کہ اپنے دیگر کاروبار کو تحفو سراب کرتا ہے اب یہی وجہ ہے کہ سگرڈ والا گی والا بیکری والا کوکنگ وائل والا اس طرح کے لوگ بلکہ ایک تو جوہ چلانے والا چینل بھی ہے آپ میں بھی کچھ اچھوں آپ میں رکھل میں کام کے ہیں وہ تک جہاں پہ ہماری میڈیا کے مالک بنے ہوئے ہیں اور وہ عوام کو بتا رہے ہیں کہ یہ حکومت اگر تم اتنے دونس کے دھلے دو بالکل ٹھیک بات ہے مطلب ایک ٹینل اس سے بچنے کے لئے یہ سب کچھ کیا گیا کیونکہ دیکھیں کوئی اگزیکٹیف فارغ نہیں ہوا کوئی بڑا انکر فارغ نہیں ہوا کوئی بڑا پروڈیسر نہیں فارغ ہوا صرف بچارے جو لے مین ورکرز ہیں جو کسی پارٹی کا حصہ نہیں ہیں وہ بچارے پیسے ہیں سارے معاملے ہیں وہ یہ عام ورکر پیسے ہیں جس کی تنخہ دیس ہزار بیس ہزار پتیس ہزار چالی ہزار یہ تنخہ ہے بچارے گی اس کو نکالا جاتا ہے کیا ہوگا جی چھانٹی قدمی ہے جی ہم نقصان میں جا رہے ہیں آپ نے بیس ورکر کو نکال دیا جن کی پندرہ پندرہ ہزار بیس بیس ہزار تنخہ ہے اگر آپ پھٹیاس ورکرز کو تیس ہزار والے نکالتے ہیں تو آپ کا تقریباً چھ لاغ روپے جو نا آپ کی بچہ تو رہی ہے آپ بھائیس پندرہ لاکھ والا ایک انکر نکالو آپ بلکل جو تیس خاندانوں کو آپ متاثر کر رہے ہو بلکل اچھا ایک ایک کروڑ روپے آپ ایک انکر کو دے رہے ہو یار یہاں پر عام ورکر کو تنخہ دیتے تو ایک دلے میں آپ کو موت پڑ جاتی ہے آپ ایک سے ایسے وکات پر انکر ہیں ایک ایک کروڑ پر مہینے کی تنخہ لے رہے ہیں جی بلکل ایسے ہی بلکل ایسے ہی آپ مجھے بتائیں کہ آپ جب ایک کروڑ پر ایک انکر کو تنخہ دے سکتے یار ایک کروڑ میں آپ اپنے پورے سٹاپ کو تنخہ دے سکتے اور ہم سے بلکل ایسے ہی بلکل ایسے ہی یہ جنگ ہے اس میں گزارش یہ ہے کہ تمام لوگ وہ اپنا خیال رکھیں سب سے پہلے تو اگر وہ اپنا خیال رکھیں گے تو پھر ہی پاکستان کا خیال لکھ سکتے بلکل بہت شکریہ بہت شکریہ سلام بہت شکریہ حیران جونیر صاحب کے گفتگو آپ نے ملائزہ کی اور اس کے بعد آخر میں میں یہی کہوں گا کہ پیمرہ کو بھی اور گورنمنٹ کو بھی اس حوالے سے کوئی ریگولیریٹی بنانی چاہیے تو ریگولیشن ہونی چاہیے ناغذیر کام ہے بلکل کرنا ہے اور اس سے بلکل شیٹ ڈاؤن والا معاملہ بھی نقصان دے ہے تو ایک شفٹ میں کتنے لوگ ہونے چاہیے ان کے پاس کٹس ہونی چاہیے طریقہ کار کیا ہونا چاہیے کتنے آنکرز ہونے چاہیے اور کتنے لوگوں کو متبادل چھوٹیاں اور اس طرح کر کے ایک ایک دو دو لوگوں سے کام چلایا جائے باقی لوگوں کو بھی ان کے ساتھ یوٹلائز کیا جائے اور اگر کوئی چینل بند کر رہے ہیں کرونا کی وجہ سے تو پھر میری گزارش یہ ہے کہ دو ماہ کی ایڈوانس تنخانی لے کر حکومت دے ایسے جو نداروں کے ملازمین ہیں اور دوسری بات نیو ٹی وی کے خلاف جو پروپوگنڈا کیا جا رہا ہے اس میں جو حقائق ہیں ابھی میں نے میاں نوید صاحب کی پوس دیکھی ہے اور اس کو میں نے فالو کی ہے تو بلکل ٹھیک بات ہے علی عمران جونیر صاحب نے بھی بات کی ہے کہ وہاں پر دو وقت کھانا دیا جا رہا ہے نصر اللہ ملک صاحب کے ساتھ لوگوں کو بہت سار اختلافات ہیں مجھے بہت اختلافات ہیں لیکن میں ایسے معاملات میں صرف یہی اس بات کا قائل ہوں کہ اپنے کریکٹر کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے کیونکہ ذاتی اختلافات ایسے موقع پہ پیچھے رہ جاتے ہیں قومی مفاد سب سے پہلے ہوتا ہے اور انسانیت کا مفاد پہلے ہوتا ہے تو صاحبی بھائیوں سے بھی گزارش کہ ہاتھ تھوڑا ہولا رکھو تو اس دو بعد جانے یا لی جانے دیں اور جو بہتر ہو سکتا ہے بیسٹ ہو سکتا ہے وہ ہمیں کرنے کی کوشش کرنی چاہیئے اپنا خیال رکھئے گا پاکستان کا خیال رکھئے خدا حافظ